ایپی ایس عبدالحمید کو علیکہ ایڈ مسلم شدیلہ کا ریجسٹار بنائے گیا دو ہزار چھ بیچ کی ایپی ایس عبدالحمید اس سے پہلے ٹکنیکل ونگ میں تینات تھے پتہ پور میں دو اسکولی بچیوں کی موت سے اڑکم مجھ گیا بچیوں کی پرجنوں کا عروب کی ان کی بیٹیوں کو اسکول میں پیٹ کے کیڑے مارنے کی دبا دی گئے اس کے بعد تبیت خراب ہو گئی دونوں بچیوں کو اسپتال میں علاج کے لیے پھرتی کرائے گیا اس معاملے میں سی ایم او نے دعوی کیا کہ پیٹ کے کیڑے مارنے کی دبا سے کسی کی موت نہیں ہو سکتی سی ایم او کے مطابق دونوں بچیاں پہلے سے بیمار چل لیتی فلحال گاہ میں ٹیم بھیز دی گئی ہے جاج کے بعد گھٹنا کی وجہوں کا بتا چل پائے گا بجنور میں پیٹ کے کیڑے مارنے کی دبا کھانے کے بعد ایک چھاتر کی موت ہو گئی جبکہ آٹ چھاتروں کی حالت نازل بنی ہے گھٹنا ڈہرہ بلندی پراتپک سکول کی ہے جہاں بچوں کو کیڑے مارنے والی دباہ کھلائے گئی شکروعار کو کانپور میں بھی پیٹ کے کیڑے مارنے والی دباہ سے 20 سے زیادہ بچوں کو تبیعت ان کی خراب ہوئی جنہیں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا گھٹنا ڈہرہ بچوں کو کانپور میں کیندری راجمنٹری مانوس سنہا نے ایک پرائیوٹ کمپنی کی طرف سے پڑھایا کہ سکل سینٹر کو کھاتن کیا اس ٹیننگ سینٹر میں زیلے کی ایوک یوٹیو کو موبائل ہارٹ پیئر ریپیئر کمپیٹر اور تقنیقی پرشکشنر دیا جائے گا جس سے انہیں روزگار پانے اور سوروزگار اسطحفت کرنے میں مدد ملے گی سنبھل میں راجمنٹری گلاب دیوی کا تبنگ انداز سامنے آیا راجمنٹری گلاب دیوی کی بیٹی ساکشی سنگھ زلہ پنچائے سدس کا چناؤ لڑنے ہی ہے اس بیچ بیٹی کے پرچار رکھے لیے پہنچی راجمنٹری نے پردان سمیت ٹیلر گوچاج کے دھمکی دی ساتھی لوگوں سے اپنی بیٹی کے پکش میں ووٹ دینے کی اپیل کی پشمی یو پی میں آئے کورٹ کی بینج کی مانگ کو لے کر وکیلوں نے پردرشن کیا میرٹ میں وکیلوں نے پی جی پی پردیش کا سمیت کی بیٹھا کامیرود کیا جم کر انگامہ کیا اس طور پر پہنچنے کی کوشش کر وکیل اور پولیس کی بیچ جھڑپ ہوئی اپردیات میں بند ہے میرٹ بلند شہر ہائیوے پر کسانوں کا غصہ دیکھنے کی بلا کسانوں نے ہائیوے پر جھٹائی کر کے پاس رابودھیا درسال کسان ایک سمان وافزے کی مانگ کو لے کر چھہ دن سے دھرنا دے رہے ہیں اس آئیوے کے لیے قریب بیس کاؤ کے کسانوں کی زمین انکرہت کی گئی ہے کسانوں نے بتایا کہ سب ہی کسانوں کو ایک سمان وافزہ نہیں مل رہا ہے کانپور وشوی دیالے میں سیٹوں میں بڑھو تری ایک ایمان کو لے کر ای بی بی پی اور وشوی دیالے پرشاہسن کے بیچ چاری بیباد پر سمجھوتا بننے کے آسات بن رہے اسے کے تحت وشوی دیالے پرشاہسن کے تین سے دستوں کی ایک کمیٹی ڈی ایوی کالیج پہنچی چھاتروں کی مانگ کو لے کر کمیٹی نے سمجھا کی ساپ ہے کہ پرشاہسن کانپور میں سی ایم یوگی کے طورے سے پہلے اس بی بات کو ختم کر لینا چاہتا ہے شاملے میں کلیکٹریٹ پہنچی بھیم آرمی کے کارکرطاؤں نے دلی کے چند تر منتر اور سمجھان کا اپمان کرنے والے ویٹیوں کے خلاف جم کنارے بازی کی کارکرطاؤں نے ٹی ایم کو اس معاملے میں گیاپن ساپا سات یاروپیوں کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کی کلابات میں پچھلی وفاق پچھلی چوری کی کھٹناوں کو روکنے کے لیے انڈرکراؤن کیبلز سے لوگوں کو کنکشن دینا شروع کیا جس کے شروعات کریلا پاک کے تلسے پور محلے سے کی گئی لیکن اس دوران پچھلی کے سپلائی تین سے چار گھنٹے تک بند رہی جسے لے کر لوگوں کا غصہ پوٹ پڑا ویروت شروع کیا موقع کی نظاقت دیکھتے ہوئے موقع پر پولیس فورس کو تیناب کیا گیا دیشپر میں ریلوے کے سٹیشن ماسٹر کی ایک دیو سی بکھرتال کا اثر گورپور ریلوے سٹیشن پر دیکھا گیا گورپور میں سٹیشن ماسٹر نے کالی پٹی بات کر اپنا ویروز ساہر کیا سٹیشن ماسٹر کی مانگ کی پرانی پنشن کو بحال کیا جائے کھوشامبی کے مہوگنیا کاؤں کی سرکار سکول میں بچوں کو پچھلے تین دن سے مٹی میں نہیں دیا جا سکتا ترسل کسی نے سکول کے رسولی کے آگے کندگی کٹھیے لگا دیا ہے پچھلے تین دن سے سکول پروندان اسے ہٹوا نہیں پایا اس کے چلتے پچھلے تین دن سے سکول کے اس سے پچھے بینا مٹی میل کھائے واپس جا رہے ہیں باتانجلی کے ساہ سنستاپک آچار بالکرشف کے نام پر فرضی فیس بک آئی ڈی بنانے والے شخص کو نیوڈا پولیس نے گرفتار کیا ہے آروپ کیے شخص آچار بالکرشف کے فرضی آئی ڈی بنا کر ان کی انی آئی اوز سے چیٹنگ کرتا تھا پولیس کو آروپی کے پاس ایک موبائل اور توسرم کارڈ ملے لکھنوں کے بکشی کا تلاب علاقے میں تیرہ سال کی نابالک سے ریپ کی کوشش والے آروپی کو پولیس نے گرفتار کیا آروپی کا نام رام چندر بتایا جا رہا ہے جانسی میں ایک یوٹی نے گاؤ کے ہی رہنے والے ایک شخص پر ریپ کاروپ لگایا ہے پیڑیت کے مطابق آروپی نے اسے یہ سموسے میں نشا دیکھا ہے اور پہلے بھی ہوش کیا پھر اس کے ساتھ دیپ کی وارتا کو انجام دیا آروپی نے کسی کو بتانے پر پیڑیت کو اشلیل فوٹو سوشل سائٹ پر وائرل کرنے کی تھمکھی دی گاظیباد کی خوڑا کارلی میں ویپاری کا شوہ اس کے خر سے پرامت ہوا ویپاری اپنے فلیٹ میں کاسمیٹک سے جڑا کام کرتا تھا پولیس پلحال معاملے کی جانس میں جھٹی ہے گورکپور کے تیواری پورتھانا علاقے میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب ستیش نام کی ایوک نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک ایوک کی کولی مار کر ہتیا کی بتایا جا رہا ہے کی ایوک کا آروپی سے کسی بات کو لے کر ویباد ہوا تھا اسی کو لے کر اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہتیا کی پلحال پولیس آروپی کی جلدی رفتاری کی بات کہہ رہی نویڈا میں پولیس نے ایک ویدیشی ایوک کو ایٹی ایم سے شیر چھاڑ کے آروپ میں گرابتار کیا آروپ اگباس سے ایک پاسپورٹ ویزا اور ایٹی ایم کارڈ پرامت ہوا آروپ ہے کہ روانیا کا ایک ایوک نویڈا کے سیکٹر 18 میں ایٹی ایم کے اندر گیا شیر چھاڑ کرنے لگا کافی دیر تک وہ ایٹی ایم کے اندر ہی رہا ویدیشی ایوک کی پوری کرتور سی سی ٹی وی میں ٹائد ہوئی ہے گرابتار پولیس نے پچیس ہزار روپے کے نامی بدماش بسم اللہ کو گرابتار کیا ہے پولیس کے ساتھ ہوئی مڈفیڑ کے بعد نامی بدماش کو گرابتار کیا گیا آروپ اگباس سے پولیس نے ایک تمہنچہ تین زندہ کارپوس کچھ کیش پرامت کیا ہے ہستی شیٹر بسم اللہ چنوی رنزش کو لے کر ایک ہتیا کو انچام دینے پہنچا تھا رازی آباد کے مصوری تھانہ پولیس نے پانچ باہنچوروں کو گرابتار کیا جن کے قبضی سے پانچ کارپی پرامت کیا ہے پانچ بدماش دیپک گینکے ہیں کارچوریوں میں ماہر ہے پولیس نے سب سے پہلے گینک سرگلہ دیپک کو گرابتار کیا اسے کی نشانتی ہی پر اور بدماشوں کو گرابتار کیا گیا شاہدہ پور میں ایک رائم پرانس ٹیم نے مڈفیڑ کے بعد پچیس ہزار کے نامی بدماش کو گرابتار کیا پکڑا گیا بدماش پچھلے تین سال سے پولیس کی گرب سے باہر تھا پت ماش کے پاس سے پولیس نے ہتھیار پرامت کیا ہے پولیس کے مطابق پکڑے گئے پت ماش پر کئی معاملے ترچ ہیں بیچنور پولیس نے اس ہاپا مار کر اویت ہتھیار بنانے والی فیکٹری کا خلاصا کیا اویت فیکٹری میں پھاری ماترہ میں ہتھیار اور ہتھیار پرانے کے اوزار پرامت کیے گئے پولیس اس ماملے میں کارپی کو گرابتار کر چکی ہے پولیس کے مطابق پکڑے گئے بدماش پر نو سے زیادہ کیس درج ہے ایک آر اوپی موقع سے پھراک ہونے میں کامیاب رہا لکھنو کے تھانا تھاکر دوارہ پولیس نے چارج شاتر بدماشوں کو گرفتار کیا آر اوپی کے پاس سے پولیس نے قریب نو لاکھ روپے نگت اور زیور پرامت کی ہے ہوتیپور میں پولیس نے دس سال سے پھراک چل رہی نامی بدماش کو گرفتار کیا جو عمرت کے وٹکینک کا صدر ستھا بدماش کے پاس سے تمنچہ پرامت کیا گیا گازیپور میں پانچ اگست کو گائب شخص کو پولیس نے دھوڑ نکالا شخص کے مطابق اس کا پہرہ نہیں ہوا تھا بلکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ واران سی چلا گیا تھا بیچنور میں بائی سوار بدماشوں نے پینک مطر سے لوٹ کو انچام دیا تمنچہ سے بار کر کے دو لاکھ روپے کی لوٹ کی فرار ہو گیا ڈیل ہنڈرٹ پولیس موقع پر پہنچ کر خائل وقت کو اسپتال میں لے گئی پولیس نے تین اگیا کے خلاف کی اس ترج کیا ہے امیٹی پولیس نے چھاپا مار کر دو لوگوں کو نو سے پیتالیس اویس شراب کی بوتل کے ساتھ گرفتار کیا پولیس کے مطابق دونوں اویس شراب کا دھندہ کرتے ہیں وہیں ایک اور آر اوپی فرار ہونے میں کامیاب رہا بریلے میں پولیس نے پچاس لاکھ کی اویس شراب کے ساتھ دو تذکروں کو گرفتار کیا تذکر ایک منٹرک میں شراب چھپا کر لے جا رہے تھے پولیس کے مطابق شراب پنجاب سے بحار لے جائی جا رہے تھی اڑھ بھیڑ تھے دوران پولیس نے دونوں شراب تذکروں کو گرفتار کیا آگرہ میں ماملی ویباد میں فائرنگ کی بارداز سامنے آئی نیو آگرہ کی پہنچ کولیگ کملانگر میں سٹیو بی سواری وقت نے ماملی ویباد میں پسٹل سے کئی فائر کیے آر اوپی وقت نے کاری میں چمک کر توڑ فور کی فائرنگ کی یہ پوری بارداز سی سی ٹی بی میں قید ہوئی ہے پولیس ماملی کی جاج کر آر اوپی کی تلاش میں جھٹی ہے شاملے میں تین مہینے پہلے لوٹ کے ماملے میں گرفتاری نہ ہونے پر غصہ ہے جام لگایا گرامڑوں کا آر اوپ کی پولیس نے پیسے لے کر آر اوپیوں کو چھوڑ دیے موقع پر پہنچے اس ٹی ایم نے لوگوں کو چل آر اوپیوں کی گرفتاری کا آشوہ سن دیا اس کے بعد جام کھلوایا جان پور میں پھولپور گاؤں کے پاس ٹرک کی ٹکر سے بائک سوار دو یوکوں کی موقع پر موت ہو گئے حاصل کے بعد گسائے لوگوں نے جان پور مرزا پور مارک پر جام لگا دیا سوچنا ملتے ہی بھاری پولیس سپورس موقع پر پہنچی قریب دو گھنٹے کی قریب مشکت کے بعد چام کھلوایا گیا مزفنگر میں گروار کو دو مزدور سولانی ندی میں ٹھوٹ گیا جن کے شوہ شنیوار کو گوتا کھوڑوں نے ٹھوٹ نکالا بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں مزدور ندی کو پار کر رہے تھے تب بھی پیر پسلنے سے دونوں بہ گئے پہلے تو پولیس کو یقین نہیں ہوا پھر بعد میں گوتا کھوڑوں کو بلا کر تلاش کروائی گئی لکناؤں میں ننھے مسافر سرکشہ ایمسن اکشڑ کو لے کر راج ستری سنگوشٹی کا آئیو جن کیا گیا آئیو جن میں ڈی جی پی بھی شامل ہوئے اس کارکرام کا آئیو جن یو پی ہنڈریٹ کی طرف سے کیا گیا تھا مزفنگر میں دیوار گرنے سے معصوم کی موت رکڑک کا ہو رہے پارش کو حاصل کی وجہ بتایا جا رہا تھا سنگوشٹی نے پیڑک پریوار کو معافضے کا آش روحسن دیا رتابگر سلہباد کے اور چار ہی پرائیوٹ بس پہ کابو ہو کر گہ رکھائی میں گری حاصل میں بس سوال اگ پک بارہ یا تری زخمیں ہوئے خائلوں کو سوراؤ کے سامتائی کیندر میں پھرتی کرائے گیا چہہ سے چار کمپیر خائلوں کو علاہباد میٹکل کالیج کے سرو پرانی اسکتال کی لیے ریفر کیا گیا گازی آباد کیندرہ پرام علاقے میں شنیوار کو دیر شام تیز بارش ہوئی پارش کی وجہ سے تاپان میں گراوٹ آئی لوگوں کو امس پھری کرمی صراحات ملی ہے